پہلا تواریخ بارمہ باب یہ وہ ہیں جو سکلاج میں دعود کے پاس آئے جبکہ وہ ہنوز قیس کے بیٹے ساؤل کے سبب سے چھپا رہتا تھا اور وہ ان سورماوں میں تھے جو لڑائی میں اس کے مددگار تھے ان کے پاس کمانے تھیں اور وہ فلاخن سے پتھر مارتے اور کمان سے تیر چلاتے وقت داہنے اور بائیں دونوں ہاتھوں کو کام میں لاسکتے تھے اور ساؤل کے بنیامینی بھائیوں میں سے تھے اخی ازر سردار تھا پھر یواز بنی سامہ جبباتی اور یزیل اور فلت جو آزماؤت کے بیٹے تھے وہ براکہ اور یہو انتوتی اور اسامیہ جبوتی جو تیسوں میں سورما اور ان تیسوں کا سردار تھا اور یرمیہ اور یزریل اور یہنان اور یوزباد جدریتی علوزی اور یرموت اور بریہ اور سمریہ اور صفتیہ خرونی الکانہ اور یسیہ اور ازریل اور یوازر اور یسو بام جو کری تھے اور یویلہ اور زبدیہ جو یرہام جدوری کے بیٹے تھے اور جدیوں میں سے بطھیرے الگ ہو کر بیابان کے قلعہ میں دعود کے پاس آگئے وہ زبردست سورما اور جنگ آموختہ لوگ تھے جو ڈھال اور برچی کا استعمال جانتے تھے ان کی صورتیں ایسی تھیں جیسی شیروں کی صورتیں اور وہ پہاڑوں پر کی ہرنیوں کی مانند تیز رو تھے اول ازر تھا عبدیہ دوسرا علیاب تیسرا مسمانہ چوتھا یرمیہ پانچما اتی چھٹا ایلیل ساتما یہنان آٹما الزباد ناما یرمیہ دسما مکبانی گیارما یہ بنی جد میں سے سر لشکر تھے ان میں سب سے چھوٹا سو کے برابر اور سب سے بڑا ہزار کے برابر تھا یہ وہ ہیں جو پہلے مہینے میں یردن کے پار گئے جب اس کے سب کنارے ڈوبے ہوئے تھے اور انہوں نے بادیوں کے سب لوگوں کو مشرق اور مغرب کی طرف بھگا دیا اور بنی بنیامین اور یہودہ میں سے کچھ لوگ کلا میں دعود کے پاس آئے تب دعود ان کے استقبال کو نکلا اور ان سے کہنے لگا اگر تم نیک نیتی سے میری مدد کے لیے میرے پاس آئے ہو تو میرا دل تم سے ملا رہے گا پر اگر مجھے میرے دشمنوں کے ہاتھ میں پکڑوانے آئے ہو حالانکہ میرا ہاتھ ظلم سے پاک ہے تو ہمارے باپ دادا کا خدا یہ دیکھے اور ملامت کرے تب روح اماسی پر نازل ہوئی جو ان تیسوں کا سردار تھا اور وہ کہنے لگا ہم تیرے ہیں اے دعود اور ہم تیری طرف ہیں اے یسی کے بیٹے سلامتی تیری سلامتی اور تیرے مددگاروں کی سلامتی ہو کیونکہ تیرا خدا تیری مدد کرتا ہے تب دعود نے ان کو قبول کیا اور ان کو فوج کے سردار بنایا اور منصی میں سے کچھ لوگ دعود سے مل گئے جب وہ سول کے مقابل جنگ کے لیے فلسطیوں کے ساتھ نکلا پر انہوں نے ان کی مدد نہ کی کیونکہ فلسطیوں کے عمرہ نے سلا کر کے اسے لوٹا دیا اور کہنے لگے کہ وہ ہمارے سر کاٹ کر اپنے آقا سعود سے جا ملے گا جب وہ سکلاج کو جا رہا تھا منصی میں سے ادنا اور یوزباد اور یدیل اور مکائل اور یوزباد اور الیہو اور زیلتی جو بنی منصی میں ہزاروں کے سردار تھے اس سے مل گئے انہوں نے غارتگروں کے جتھے کے مقابلہ میں دعود کی مدد کی کیونکہ وہ سب زبردست سورما اور لشکر کے سردار تھے بلکہ روز بروز لوگ دعود کے پاس اس کی مدد کو آتے گئے یہاں تک کہ خدا کی فوج کی مانند ایک بڑی فوج تیار ہو گئی اور جو لوگ جنگ کے لیے ہتھیار باندھ کر حبرون میں دعود کے پاس آئے تاکہ خداون کی بات کے موافق سعول کی مملکت کو اس کی طرف منتقل کریں ان کا شمار یہ ہے بنی یہودہ چھ ہزار آٹھ سو جو سپر اور نیزہ لیے ہوئے جنگ کے لیے مسلح تھے بنی شمون میں سے جنگ کے لیے سات ہزار ایک سو زبردست سورما بنی لاوی میں سے چار ہزار چھے سو اور یہو یودہ حارونیوں کا سردار تھا اور اس کے ساتھ تین ہزار سات سو تھے اور صدوق ایک جوان سورما اور اس کے ابائی گھرانے کے بائیس سردار اور سعول کے بھائی بنی بنیامین میں سے تین ہزار لیکن اس وقت تک ان کا بہت بڑا حصہ سعول کے گھرانے کا طرفدار تھا اور بنی افرائیم میں سے بیس ہزار آٹھ سو زبردست سورما جو آپ نے ابائی خاندانوں میں نامی آدمی تھے اور منسی کے آدھے قبیلہ سے اٹھارہ ہزار جن کے نام بتائے گئے تھے کہ آ کر دعود کو بادشاہ بنائیں اور بنی اشکار میں سے ایسے لوگ جو زمانہ کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ اسرائیل کو کیا کرنا مناسب ہے ان کے سردار دو سو تھے اور ان کے سب بھائی ان کے حکم میں تھے اور زبلون میں سے ایسے لوگ جو میدان میں جانے اور ہر قسم کے جنگی آلات کے ساتھ مارکہ آرائی کے قابل تھے پچاس ہزار تھے یہ سافرائی کرنا جانتے تھے اور دو دلے نہ تھے اور نفتالی میں سے ایک ہزار سردار اور ان کے ساتھ سنتیس ہزار دھالیں اور بھالے لیے ہوئے اور دانیوں میں سے اٹھائیس ہزار چھ سو مارکہ آرائی کرنے والے اور آشر میں سے چالیس ہزار جو میدان میں جانے اور مارکہ آرائی کرنے کے قابل تھے اور یردن کے پار کے روبینیوں اور جدیوں اور منفسی کے آدھے قبیلہ میں سے ایک لاکھ بیس ہزار جن کے ساتھ لڑائی کے لیے ہر قسم کے جنگی آلات تھے یہ سب جنگی مرد جو مارکہ آرائی کر سکتے تھے خلوصے دل سے ہبرون کو آئے تاکہ داؤد کو سارے اسرائیل کا بادشاہ بنائیں اور باقی سب اسرائیلی بھی داؤد کو بادشاہ بنانے پر متفق تھے اور وہ وہاں داؤد کے ساتھ تین دن تک ٹھہرے اور کھاتے پیتے رہے کیونکہ ان کے بھائیوں نے ان کے لیے تیاری کی تھی ماں سوائے ان کے جو ان کے قریب تھے بلکہ اشکار اور زبلون اور نفتالی تک کے لوگ گدھوں اور اونٹوں اور خچروں اور بیلوں پر روٹیاں اور میدہ کی بنی ہوئی کھانے کی چیزیں اور انجیر کی ٹکیاں اور کشمش کے گچھے اور میع اور تیل لادے ہوئے اور بیل اور بھیڑ بکریاں افراد سے لائے اس لیے کہ اسرائیل میں خوشی تھی موسیقی موسیقی